یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ صَدَقَاتِ اللہ تعالیٰ رِبَا کو مِتَاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد برون نے کتاب دکھی ہے مَنِ الْمَنِ اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا اَنْمْفْلَائِمْنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرس ریٹ بڑھے گا جیسے انٹرس ریٹ بڑھے گا اَنْمْفْلَائِمْنٹ بڑید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشت سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی بڑھتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینک راپٹ ہوگا تو بینک بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالیں دکھ لیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ سمجھ یہ شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائے گا وَمَنْ عَدَفْ أَوْلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ قَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ رِبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کے ہاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیس ہی آیت ہے یہ وَمَا آتَيْتُم مِنْ غِبَنْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهُ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْمُزْعِفُورِ وَاللَّهُ لَا يَعُبْنُ قُلْ لَكَفَّارِ نَسِينَ وَاللَّهُ قُلْ لِيَرْبِهِ وَلَا قَوْفُنْ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَعْزَلُونَ حاجر و ایمان دائیں نیک عمل کریں نیک عمل میں غائبات کو شئے حرام ہے القفور دینا بھی لازم اور نماز قائم رکھیں زکاة ادا کریں ان کے لئے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس وَلَا قَوْفُنْ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَعْزَلُونَ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سودھ میں سے آج پیس نہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سودھ چھوڑو اگر تم مؤمن ہو فَإِلَّمْ تَفَلُونَ وَرَدَا تُمْنَيْا ایسا نہ کیا بات نہ آئے فَاغَلُونَ تو کان کھوڑ کر سن لو بِحَرْمٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِكَ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ یہ الٹیمیٹم ہے اگر باز نہیں آتے سودھ سے دیکھیں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ وَإِنْ تُمْ 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 فَلَكُمْ رَؤُسُ وَمْبَالِكُمْ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راسل بال ہے وہ تمہیں لڑا دیا جائیں گا سودھ سوڑ دو راسل بال پاپس سے لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ لَا تُمْ ظُلُمْ کرو سودھ لے کر لَا تُمْ پر ظُلُمْ کیا جائے کہ تمہارا راسل بال بھی دبا دیا جائیں لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِنْ كَانَ ظُلُعُ سُرَتِن اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے وہ تندستی میں ہے فَنَذِرَتُمِ لَا بَيْسَرَح تو انہیں انتظار کرو پھر اسے بہلت دو کہ اس کے ہنگ کشادگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقب آپ کا قرض واپس نہ سکی لیکن اس سے بھی آگئے وَإِنْ تَصَدْلَكُ خَيْرُ لَكُمْ تم صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی غریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب بقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راسل مار بھی بس دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرضِ حسنہ اللہ کے ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے زخیرہ آخرت بن جائے گا تو یوں سمجھ یہ کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کے اس بچت کا سب سے ہوتیا مصرف چاہے صدقہ دے دو انفاق کر دو اس سے کم کر کے آئے قرضِ حسنہ قرض دے دو کسی کو لیکن وہ اپنی ضرورت چلا لے اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور اس نے پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا یہ قرض ہے حسنہ اس سے کم تر درجہ ہے تیترا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے ہے مکروح پسندیدہ نہیں ہے تم جارہی خصیص ہو چلو مزارمت پر دے دو اور مزارمت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تعوان نہیں لے سکتے یہ ہے مزارمت اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسل تمہارا تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام شہ کوئی نہیں تو اگر وہ مکروح تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے محلت دو اس کی کشائش تک وَأَن تَصَدَّقُوا خَرُونَكُمْ اور اگر تم صدقہ ہی کر دو خیرات کر دو دے دو بس لو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا انکل تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آگئی ہے اگر تم اُلُو الْبَاب ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی جو اللہ کے حالی و سواب ملے گا تو تمہیں یہ رقم آپس دے کر جو ہے اس سے کیا بن جائے گا وَأَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ یہ آیت آخری آیت قرآن کی ندول کی اعتبار سے آیت دروس دن سے دیکھے وہی آیت کیا تھی دے وَأَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوقَدُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُور وَأَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ وَأَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ دروس دن سے جس دن کے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف سُمَّةُ وَفَّا قُلْ لُو نَفْسِ مَا قَسَبَتْ پھر ہر جان کو پورا پورا دے لیا جائے گا جو کبائی اس لکی ہوگی وہم لا يزلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا